انقلابی اور عوامی شاعر حبیب جالب جو لکھا اور بولا زبان زدہ عام ہوا جابر حکبرہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اپنے چاہنے والوں سے بچھڑے تیس سال ہو گئے لہور سے ارسلان رفیق بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے حبیب جالب چوبیس مارچ انیس سو ٹائیس کو بھارتی شہر ہشیارپور میں ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئے انگلو ایریبک ہائی سکول دہلی سے میٹرک اور گورنمنٹ ہائی سکول جیکب لائن کراچی سے مزید تعلیم حاصل کی جگر مراد آبادی سے متاثر ہو کر پندرہ برس کی عمر میں شہری شروع کر دی وہ روزنما جنگ اور پھر لائرپورٹ ٹیکسٹائل مل سے منسلک رہے حبیب جالب صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے اردو عدب کی تاریخ میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہے حبیب جالب کیمیوزم کے بڑے حامی تھے جس کے پدائش میں انہیں قیدو بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی جالب کا پہلا مجموع اکلام ان سو ستاون میں شائع ہوا جنرل یایہ خان کے دور حکومت میں جب اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کیا گیا تو حبیب جالب نے احتجاجن ایک نظم دستور لکھی حبیب جالب کے نام سے دوہزار چھے میں حبیب جالب امن ایوار کا اجرہ کیا گیا حبیب جالب کو اگست انیس سو بانوے میں بیماری نیا گھیرا وہ کچھ عرصہ لندن اور مقامی ہسپتالوں میں زیر علاج رہے اور آخر کار 13 مارچ 1993 کو پینسل برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ارسلان رفیق بھٹی جی ٹی وی نیوز لاہور